آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف انڈیا ٹرو سچائی کا ساتھی یہ اپنے آپ میں پہلی بار ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر ایسا ہوا ہے ہم یہاں پر کبریج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ایک اسپیشل کبریج پر لیکن جس طرح سے بریکنگ نیوز چل رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ گوالیر کے اندر کانگریس کے جو سینئر ردکاری ہیں جو سینئر نیتا ہے ان کا کیا کہنا ہے بلکل اس وقت ہمارے روبر ہوئے ہیں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کیمرا پرسن سے کہیں گے بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا نیوز آف انڈیا ٹرو میں سر کیا نام ہے آپ کا میرا ڈاکٹر دیویندر شرما ٹیم سی پارٹی کو آج ہائیلیٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹیم سی پارٹی اس طرح کے کر رہی ہے لیکن کانگریس اور سب سے بڑی اور پرانی پارٹی کانگریس ہے لیکن پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں سمرتن دینے کی بات کہی جاری ہے تو سر آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ سمرتن دینا چاہیے سمرتن اس لیے دینا چاہیے کہ جو راج کی سوایتتہ ہے اس پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے لوگتندر کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے آج جو ہے راج میں اگر آپ کوئی بھی کار کرنے جاتے ہیں تو وہاں ساسن کے بسواس میں لینا چاہیے جو کی نہیں لیا گیا ہے اب جو ساری پرمپرہیں بدلنا ہے جو سنٹرل میں جو کیندر میں سرکار بیٹھی ہے باجپا کی وہ سار راج پر دادہ گری کر رہی ہے اچھا سر یہ بھی ایک آروم لگایا جا رہا ہے کہ جس وقت وہاں سی بی آئی پہنچی تو وہاں پر ان کے پاس کوئی بھی دستاویج نہیں تھا تو اس بات کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی دستاویج نہیں تھا کسی بھی طرح کی پوچھتاچ کے لیے وہ میں کہہ رہا ہوں نا صرف دادہ گری کرنے گئے تھے کیا وہاں پر جب کچھ دستاویج نہیں تھا کوئی ان کے پاس ان نے سرکار کو بسواس میں لیا نہیں ڈاریکٹ آپ جو ہے کمیشنر پولیس کو آپ اریشٹ کرنے جا رہے ہیں تو جی کیا ہے یہ دادہ گریہ ہے جو بھر دستی کینڈر کی جو نہیں ہونی چاہیے آپ جو ہے راج کے ساسن کو بسواس میں لیں کہ ہم آپ کے جو ہے آیوکت موڈے کو ہم اریشٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے پرمیشن ملتی ہے اس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کو بلکل پار درستہ ہونی چاہیے میڈیا میں اور میڈیا کو کسی کا پکشپات نہ کرتے ہوئے صحیح بات پرستت کرنی چاہیے جنتہ کے سامنے جنتہ کے سامنے اچھا سر یہ لیکن گھر پر بیٹھنا سی ایم کا جو اپنے آپ پر ایک انڈیکیشن دے رہا ہے کہ کمیشنر کے ہاں بیٹھنا تو سر یہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹی ایم سی ممت پارٹی ادھیکش کا کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی انٹرنل رن نیتی ہے نہیں انٹرنل رن نیتی نہیں ہے وہ سمجھ چکی ہیں کہ ان کی نجریں پوری پسچپ منگال پہ ہیں اور باجپا پوری طرح سے آج فوکس کرے ہوئے پسچپ منگال کو وہاں پر دنگے ہو رہے ہیں وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ پورا دیس دیکھ رہا ہے اور اس میں وہ جو ہے سفل نہیں ہونے دے رہی باجپا کو اس لیے بس وہ جاگ روک ہیں بہت دیکھیں ہم نے ادھیکش جی سے بلکل سیدھے اور کڑوے سوال کیے تاکہ ہمیں جو اس پسٹتا ہے وہ بلکل ساف نظر آئے کہیں نہ کہیں آج جو میڈیا پہ بہت ساری میڈیا پہ تحمد بھی لگائی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں میڈیا کا نام میڈیا بدل کر چینل بدل کر گودی میڈیا بھی کہا جا رہا ہے پبلک دوارہ آنند شرما جی آپ یہاں کے پروکتہ ہیں آپ اس تمام کے تمام چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی راجنیتک اسٹنٹ ہے یا لوگ سبا کا چناؤ بلکل سر پر ہے اس کی کوئی تیاری ہے یا کوئی پہلے سے سوچی سمجھی رہنی دی تھی نشید روپ سے آپ کا پرشنی اپنے آپ میں اتر ثابت کرتا ہے کہ ورطمان میں دیکھنے میں یہ آیا کہ اندوستان میں بگت دیوہ سابی جو تین بدانسوا چھتروں کے جو چناؤ ہوئے ان چناؤوں میں بھارتی انتہ پارٹی کو موکی کھانا پڑی ہے چاہ مدیپدیش کا چناؤ ہو چاہے رائستان کا چناؤ ہو ان تینوں چناؤوں میں بھارتی انتہ پارٹی کی جو چولیں تھی ہل چکی ہیں اور چونکہ ممتاب انرجی نے ابھی لیٹسٹ میں آپ نے دیکھا کہ انیس جنوری کو ایک بڑی بشال ریلی کی تھی اور اس بشال ریلی میں لگوک بیس راشتی دل جو ہے اس میں اکھٹے ہو کے آئے تھے ایک ہی منچ پہ تو اس ریلی سے بھارتی انتہ پارٹی کے خاص پر بھارتی انتہ پارٹی تو میں ممان کے چلتا ہوں ورطمان میں سماپی سے ہو گئی ہے وہاں ورطمان میں بھارتی انتہ پارٹی میں کیبل موڈی اور امیشہ دو جنوں کی جوڑی کام کر رہی ہے ان دونوں جنوں نے یہ سوچا کے آنے والے سمیہ میں بھارتی انتہ پارٹی کے لیے ان کی سرکار سرکنے والی ہے اور اسی لیے آنان فانان میں انہوں نے اس پرکار کا جو کرت کیا ہے جو ہندوستان کے سنگی ڈھاچے پر حملہ کہا جا سکتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے تھانوں میں بھی دیکھایا ہے چھوٹے چھوٹے تھانوں میں پولیس بھی ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں جاتی ہے یا دوسرے پردیش میں جاتی ہے تو نیشت روپ سے اس میں سمبندی تو جو عدکاری ہوتا ہے جو چاہے وہ سپی ہو اس پر جاتے کونٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس طریقے سے فلانا کام کرنے آئے ہیں اس کے لیے ہمیں آپ کے سعیوک کیا ہوشکتا ہے جو بھارتی انتہ پارٹی کے شاسد سی بی آئی کے دورہ نہیں کیا گیا اور اسی کا یہ پرنام ہے جو دیکھنے کو اندلنا ہے اچھا لیکن سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہیں نہ کوئی سپریم کورٹ کے آرڈر ہو چکے تھے اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ کے آدھش ہو گئے تو سپریم کورٹ کا آدھش بائی دو بھی پرمان کے چلتے ہیں کوئی بھی آدھش ہو گیا تھا تو جب معاملہ جب سیڈانتی گروپ سے صحیح تھا تو اس کے لئے ریٹن کوپی ہونا چاہیے تھے ریٹن کوپی ہونے کے بعد میں وہ ویدیبت طریقے سے اس کو آنا چاہیے تھا لیکن جو نہیں کیا گیا قانون کا پالن نہیں کیا گیا ان کا کیول دھارمک بھاونہ کو بڑکانا بھارتی انتہ پارٹی کا ایک مات ردش ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی پرکار سے کسی بھی پرکار سے آدھا جاو ایک طول میں واسطوکتہ یہ ایک بھارتی انتہ پارٹی بخلا گئی ہے اور اسی لئے انہوں نے یہ پریاس کیا تھا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یوگی جی کا ہیلیکوپٹر اترنے کی پرمیشن نہیں دیا اگر پرمیشن اس کو دیوت اگلی آتی اگر اس کا عابدہ نکر دیا ہے تو نشتر اسے دی آتی ہے آنان فانان میں اگر کوئی کام کیایا ہے تو وہ اتیلی پر سرسو نہیں جمائی جا سکتی صحیح بات ہے دیکھیں اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہوگی جو آنے والے لوگ سبا چناؤں ہیں اس کا کہیں نہ کہیں یہ اس پہ بہت بڑا ایمپیکٹ پڑے گا بہت بڑا اثر پڑے گا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ لگاتار آپ ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں لائی کوریج کو بھی آپ نے دیکھا کہ لگاتار کہیں نہ کہیں ممتابینر جی کے ساتھ سبھی پارٹیوں کے ادھیکش کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور محض پارٹی کے ادھیکش ہی نہیں چھوٹے چھوٹے جلو کے اندر بھی پارٹی کہیں نہ کہیں جو ان کے پارٹی کے آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی گھرمان نیتا ہے جو بھی ان کے کاریے کرتا ہے وہ بھی اپنی پارٹی کو لے کے پورے سپورٹ کے اندر اترے ہوئے ہیں اور ہر طرح سے اپنی پارٹی کے لیے سمرتھن ہے کہنا چاہوں گا آپ سے کہ اس سارے پرگرن کو آپ کانون کے مادیم سے کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے کل کا جو پرگرن پچھم بنگال میں گھٹیت ہوا ہے نیچت طور پر وہ اپنے آپ میں یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو پارٹی ہے وہ لوگتندر کی اصلیت ہتھیا کرنے والی ہے نیچت طور پر ہم بہت پہلے بی آر میں ایسا گھٹنا کرم دیکھ چکے ہیں کہ سی بی آئی کے جو توتہ ہے اس کا اوپیوک کر کے اس کا ڈر دکھا کر انہوں نے وہاں نیتیس کمار سرکار کو گرا کر گھٹواندن کو توڑ کر اور اپنا گھٹواندن بنا کر وہاں سرکار بنائیں اب ایسا ہی کچھ یہ پچھم بنگال میں کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے جو کل کا گھٹنا کرم ہوا ہے وہ کئی نہ کئی سی بی آئی نامک جو توتہ ان کا پلا ہوا توتہ ہے اس کا اوپیوک کر کے یہ پچھم بنگال میں بھی کچھ ایسا گھٹنا کرم کرنا چاہتے ہیں کہ ممتب انرجی سرکار پر دواب بنایا جا سکے ان کے ادھکاریوں پر دواب بنایا جا سکے در بیٹھایا جا سکے تاکہ یہ لوگ پچھم بنگال میں بھی کچھ ایسا گھٹنا کرم کر سکے اور سرکار بنا سکے دوسرے معاملے کے اندر سی بی آئی کو وہاں پر روکا گیا یہ آپ کو کچھ اس طرح سے کیا نظریہ سر آپ کا صحیح بات صحیح معینوں میں اپنے اس چیز کو یہ دیکھیں تو بھاجپا پوری طریقے سے ابھی جو مہاگڑ بندن کی ریلی ہوئی اس سے بوکھلائی ہوئی ہے اور اس کے تحت یہ پہلی بار پسچم بنگال میں ہی نہیں یہ جب سے بھاجپا کی سرکار اس دیس میں آئی ہے تب سے سیماوں کا اُللنگن لگاتار ہوتا آ رہا ہے اس پرکن کو دیکھ کر اس کے پہلے اپن پیچھے تھوڑا جائیں تو ابھی سمبیدان کو تار تار کرتے ہوئے انہوں نے جو چھٹوہ بجٹ پیس کیا جبکہ سمبیدان میں پاس سے زیادہ بجٹ پیس کرنے کا بیدان نہیں ہے اس کا اُللنگن کرتے ہوئے ایک چناوی بجٹ پیس کیا اور یہ کیول جو مہاگڑ بندن کی طاقت ہے اس سے ابھی گھورائے ہوئے ہیں اس لیے یہ سارے پرکن سارے مددے ساری ویوستہیں ایسی فھیلانا چاہ رہے ہیں دیس میں ساری جاج ایجنسیاں آج کے سمیے میں ان کے عدین ہیں جو ان کے طریقے سے پورے دیس میں کام کر رہی ہیں سار ٹی ایم سی جو دھرنے میں بیٹھ چکی ہے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ دھرنہ انشت کالین کے لیے انہوں نے بلکل ہائی لائٹ کر دیا کہ جب تالے کی امام نہ نہیں سلٹے گا تو سپریم کورٹ میں لیکن دونوں بھی پکش پہنچ چکے ہیں تو سر آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا کس طرف رجحان آ سکتا ہے سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ نیائک پرکریہ ہے یہ ان کا خود کا سوچ ہے ان کا خود کا سسٹم ہے ان کو جو اچت لگے گا آج کل آج کے سمیے میں اس بھارت برس میں یعنی کانگریس بلکل آستہ رکھنے پرکریہ بھی انہی کے کبزے میں ہے اب کیا پرنام اس کے آئیں گے یہ تو ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا بلکل لیکن سر آپ کی جو آپ کی پونڈ اوپ سے آستہ ہے آستہ تھی جب سے موڈی سرکار اس بھارت برس میں کینڈر کی سرکتہ میں آئی ہے تب سے آستہ ان چیزوں سے سب سے ہٹ گئے آپ نے پہلے بھی کئی پرکرنوں میں دیکھا ہے کہ آستہوں کو تارتار کیا جا چکا ہے تو یہ کوئی نیا مطا نہیں ہے پرنام کیا ہوں گے ہم پروکتہ جیسے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر یہ سارا جو پرکرن ہے آپ کا اپنا کیا نظریہ آپ اپنی last opinion دیجئے کیا opinion ہے آپ کی اس میں نشد روپ سے conclusion میں اگر کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جانتہ پارٹی کو اور خاص طور سے موڈی جی کو پیدان منطری کی کرسی بھی بیٹھنے میں ان کو یہ لگنے لگاتا ہے اتر پردیش جو بھارتی جانتہ پارٹی کا سب سے بڑا گڑھ تھا آج اتر پردیش میں ساپا اور باساپا کا جو سمجھوتا ہوا ہماری پرینکہ گاندھی جی کا جو اس میں راجنیتی میں جو پداپرن ہوا اتر پردیش میں اور سریونت ہمارے جوترہ دیس سمیہ جی کو جو پروار ملا ان ساری بوکھلاتوں کا پرنام ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب کسی نہ کسی پرکار سے بھارتی جانتہ پارٹی کیسے کاوی جو دیش کی سطح پر تو اسی لیے انہوں نے یہ سب ناٹک کرنے کا پریاس کیا ہے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے چار سال چار سالوں میں بھارتی جانتہ پارٹی کی سنسکتی کے اوپر آنچ آئیے سردن سمباؤ کی جو سدان دیتے ہیں ہندوستان میں ان کو بھی دوشت کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور دیش میں عام آدمی کی بیچ میں سہشنطہ کا باعتہ بڑھنے وہ بھی بنتا چلا رہا ہے ان ساری باتوں کا سماپٹا پیش آنے والے لوگ سے بچناوں میں تو سر پردان منتری کا تاج آنے والے سمیمے آپ راہل گاندی جی کے سر پر دیکھتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نشید روپ سے کانگریسی ہونے کے ناتے ہمارا یہ بلکل بلکل سوپن ہے کہ دیش کا پردان منتری نوجوان ہو راہل گاندی جی دیش کے پردان منتری بنے ہمارے شرمنت جوترہ دی سندھیا جی دیش کے راجنیتک شتیت پہ جو ہے چمکتے اس اتارے کے روپ میں اوبر کے آئیں دیکھیں یہاں پر جا پون وشواس جتایا جا رہا ہے نیوز آف انڈیا ٹرو کے ساتھ میں کیمرہ پرسن بندی کے ساتھ پترگار فرکان سلمانی گوالیر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف انڈیا ٹرو سچائی کا ساتھ